موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین کرام پچھلی نسیست کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے عربوں کے دینی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کے یہاں توحید کے مظاہر پائے جاتے ہیں اور دین کے ایسے آمان وہ لوگ انجام دیتے ہیں جو دین اسلام کے مطابق تھے دین حنیفی پر وہ لوگ قائم تھے حج اور عمرہ کرتے تھے نیکی کے کام کرتے تھے اور توحید کے بہت سارے ایسے مظاہر تھے جن کا عقیدہ ان کے پاس موجود تھا ساتھ ہی ان کے یہاں شرک اور بڑپرستی بھی پائی جاتی تھی اور عمر بن اللہی الخضائی جو کی قبیل بن خضائی کا تھا اس نے بڑپرستی کو عربوں کے اندر عام کر دیا یہ بن خضائی کا انسان تھا اور کوریس جن کا غلبہ مکہ پر آیا اس سے پہلے وہ لوگ مکہ پر غالب تھے قبیل خضائی کے لوگ لیکن کسی نے ان کو مار کر کے وہاں سے بھگا دیا کوریس نے لڑ کر کے ان کو بھگا دیا پھر وہ لوگ چلے گئے لیکن جو بڑپرستی ان لوگوں نے عام کر دی تھی عربوں کے یہاں وہ عام رہی وہ چیز ان کے یہاں پائی جاتی تھی یہ لوگ بھتوں کو پوجنے لگے چنانچہ بتایا گیا کہ کس طرح سے مجد حرام کے اندر کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بھتوں کو ان لوگوں نے رکھ دیا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے بنایا تھا عبراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیا تھا حضرت مریم کا مجسمہ بنا دیا تھا اور سارے مجسمہ کو وہاں پر رکھ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کس طرح سے ان سب کو نکال کر کے وہاں سے باہر فکوا دیا سب کو جلوا دیا اصاف اور نائلہ جو کی صفا اور مروہ پر رکھے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا تو یہ بت پرستی جو مکہ کے اندر بلکہ تمام عربوں کی یہاں رائز تھی ان سب کو اللہ کے رسول نے ختم کرا دیا یہ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان کے اندر عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے تھے ان کے ذریعے سے یہ ہماری شفارش قبول ہو جائے گی اللہ کے یہاں ہماری مقبولیت ہو جائے گی یہ بتوں کی قسم کھایا کرتے تھے لیکن یہ بات ہے کہ اللہ سے بڑا ان کو نہیں مانتے تھے اور میں نے بتائے کہ وہ لات اور عزہ وغیرہ کی قسم کھاتے تھے اللہ کی بھی قسم کھاتے تھے البتہ اللہ کو وہ سب سے بڑا مانتے تھے اور غیر اللہ کی جو یہ پوجہ کرتے تھے یعنی بتوں کی پوجہ کرتے تھے یا پتھروں کی پوجہ کسی کی بھی پوجہ کرتے تھے وہ کسی نہ کسی ولی اور بزرگ کا پرتو سمجھ کر کے اس کا آکس سمجھ کر کے اس کا مجسمہ سمجھ کر کے وہ لوگ پوجہ کرتے تھے اور یعقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ بزرگ ہیں نیک ہیں ان کے ذریعے سے ہماری سفارس ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں اور وہ کہتے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان کچھ پہنچا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارسی ہیں اللہ کے پاس ان کے ذریعے سے ہماری سفارس ہو جائے گی ہماری معافی ہو جائے گی ہماری مغفرت ہو جائے گی اللہ رب العالمین کے نزدیک بلکل سیم وہی عقیدہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو وہ پوچھتے تھے وہی عقیدہ تو جو آج کر لوگ کرتے ہیں بہت سارے بد عقیدہ قسم کے لوگ اور کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری شفاریس ہوگی یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے یہ ولی ہیں یہ بزرگ ہیں یہ پیر ہیں اللہ کے یہ بابا ہیں اللہ رب العالمین کے نزدی کے مقرب بندے ہیں ان کی اللہ رب العالمین سنتا ہے ان کی مانتا ہے ہماری بات یہ اللہ کے پاس رکھیں گے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اس طرح کی بات کہتے ہیں بلکل سیم یہی بات دور جائلیت کے مشرقین بھی کہا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کو قرآن کے اندر نوٹ کر دیا ہے لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ آج ہم قرآن پر عمل کر کے قرآن کی اس پیغام کو سن کر کے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو صدھارنے اپنے عقیدے کو بھی صحیح بنا لیں اور ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خالی سے بادت کریں ہم بیج میں کسی کو واسطہ نہ بنائیں کسی کو شریک نہ بنائیں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہماری پکار کو سنتا ہے اس کے علاوہ یہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان کی قسم خاتے تھے اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے سفارسی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے دور جائلیت کے اندر کہ یہ بتوں کے پاس جا کر کے فال نکالتے تھے اور قسمت آزمائی کرتے تھے یہ فال نکالنا اور قسمت آزمائی کرنا کیا ہوتا تھا بتوں کے پاس جا کر کے بتخانوں میں جاتے تھے وہاں پر ان کے مجاور ہوا کرتے تھے جس طرح سے کی مزاروں پر آج کل مجاور ہوا کرتے ہیں اور تمام چڑھاوا اور ساری چیزیں وہ لیتے ہیں ویسے بتخانے ہوتے تھے وہاں پر ان کے مجاور ہوتے تھے اور ان کے مہند ہوا کرتے تھے وہاں پر کچھ نہ کچھ وہ لوگ بھی لے کر کے جاتے تھے نشاور کرتے تھے بتوں کے نام پر اور اس کے بعد جو ہاں پر فال نکالتے تھے قسمت آزمائی کرتے تھے دراصل کیا ہوتا ہے ازلام جو کی ظلم کا ذکر ہے قرآن کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اِنَّمَلَنْسَابُ الْعَزْلَامُ رِجِسُنْ مِنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ یہ سب سیطانی عمل ہے گھندا ہے اس کو سب چھوڑ دو قسمت آزمائی کرنا تیر سے جو فال نکالتے تھے ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا اسلام کے اندر تو یہ ازلام جو ہے ظلم کی جمع ہے جس کو فال کا تیر کہتے ہیں اس سے وہ تیر جس کے ذریعے سے کہ یہ قسمت آزمائی کرتے تھے ان میں کیا ہوتا تھا پر نہیں لگا رہتا تھا فال گیری کے لیے ان تیروں کو وہ استعمال کرتے تھے یہ جو تیر ہوتے تھے فال والے قسمت آزمائی کرنے والے جو تیر ہوا کرتے تھے یہ تین قسم کے ہوتے تھے ایک پر لکھا رہتا تھا ہاں نام یعنی ہاں اور ایک پر لا یعنی نہیں لکھا ہوتا تھا اور اسی طرح سے کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا چنانچہ یہ کرتے کیا تھے یہ جب ان کے ہاں کوئی اہم کام ہوتا تھا جسے شادی ہے نکاح ہے یا سفر پہ جانا ہوا یا کوئی بڑا کام اہم کام ان کو کرنا پڑتا تھا تو یہ بتوں کے پاس آتے تھے بتخانے میں آتے تھے اور وہاں اس طرح سے قسمت آزمائی کرتے تھے تیروں کو نکالتے تھے اگر اس میں نعم والا تیر نکل گیا ہاں والا تیر نکلا تو ایسی صورت میں جو کام انہیں کرنا ہوتا تھا جس مقصد سے وہ آتے تھے اس کام کو وہ کر گزرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارا کامیابی کے ساتھ پورا ہو جائے گا لیکن اگر لا نکلتا تھا یعنی نہیں والا تیر نکلتا تھا تو پھر اس کام سے وہ باز آ جاتے تھے پھر دوبارہ وہ آتے تھے اور قسمت آزمائی کرتے تھے یہاں تک کی نعم والا تیر نکل جاتا تھا پھر وہ کام کرتے تھے ہاں کچھ تیر ایسے ہوتا ہے جس پہ کچھ نہیں لکھا رہتا تھا تو کیا کرتے تھے ایسی صورت میں پھر دوبارہ فال نکالتے تھے لیکن اگر لا نکل گیا نہیں کرنا ہے مطلب تو پھر وہ چلے جاتے تھے نہیں کام وہ کرتے تھے پھر کچھ دنوں کے بعد آتے تھے اور قسمت آزمائی کرتے تھے اسی طرح سے ان کے یہاں جوہ کھیلنا اور جوہ کے تیر استعمال کرنا یہ اسی ازلام اور قسمت آزمائی کے جو تیر ہوتے تھے اسی طرح کا یہ بھی تقریباً رسم تھا لیکن جوہ کا تیر اس کو بولتے تھے ہوتا کیا تھا یہ لوگ جوہ کے اندر تیر استعمال کرتے تھے اسی تیر کی نشان دہی پر جو وہ جوہ کا اونٹ ہے زبعے کر کے اس کا گوست باٹتے تھے آپس میں اس کا طریقہ یہ تھا جوہ کھیلنے والے ایک اونٹ زبعہ کر کے اسے دس یا اٹھائیس حصوں پر تقسیم کر دیتے تھے جسے کوئی اونٹ لائے انہوں نے اس کو رکھا اور اس میں دس حصہ بنا دیا کہ اس کا جو ہے دس حصہ ہے دس بھاگ بنا دیا پھر تیروں سے قرآن اندازی کرتے تھے کسی تیر پر جیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا جس کے نام پر جیت کا نشان والا تیر نکل جاتا تو وہ کامیاب مانا جاتا تھا اور وہ اپنا حصہ لے لیتا تھا یعنی اپنے نام لکھ لیتا تھا اور جس کے نام پر بے نشان والا تیر نکلتا اسے اونٹ کی قیمت دینا پڑتی تھی تو یہ جوے کے طور پر وہ لوگ استعمال کرتے تھے اونٹ کو اور تیر کا استعمال کرتے تھے تو اس کو جوے کا تیر بولا جاتا تھا لیکن اسے وہ بدخانے میں نہیں کرتے تھے وہاں پر قسمت آزمائی ہوتی تھی یہ عام مجلسوں میں یہ لوگ یہاں پر جوا وغیرہ کھیلتے تھے شراب پیتے تھے وہاں پر ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے ان کے یہاں بہت سے کاہن عراف اور نجومی پائے جاتے تھے جو غیب کے دعوے دار ہوتے تھے غیب کا دعوے کرتے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں عالم الغیب ہیں چنانچہ مسرکین عرب کاہنوں عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر یقین رکھتے تھے ان کا یقین ہوتا تھا کہ یہ لوگ غیب کی بات بتا دیتے اسی لئے ان کے پاس جاتے تھے عرافوں کے پاس نجومیوں اور قائنوں کے پاس جاتے تھے جو آئندہ واقعات کی پیشن وہی کرتے تھے اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم راج کی بات جانتے ہیں اور بتا دیتے ہیں بعض قائنوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جن تابع ہوتا وہ خبروں کو لائے کرتا ہے اور بعض قائن ایسا سمجھتے تھے کہ ہمیں ایسا فہم عطا کیا گیا جس کے ذریعے سے خصوصی فہم اللہ کی طرف سے جاتا کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں اسی طرح سے بعض حرکات اور کول کے ذریعے سے واردات کا وہ پتہ لگایا کرتے تھے اور عراف کہتے ہیں اس آدمی کو جسے کسی کا کوئی مال چوری ہو گیا کسی کا جانور گم ہو گیا کوئی ٹھکانہ اپنا بھول گیا لا پتہ ہو گیا تو ایسے لوگوں کی وہ خبریں دیا کرتے تھے کسی کا مال چوری ہو گیا وہ جاتے تھے کسی کا اونٹ چوری ہو گیا تو اس کے پاس عراف کے پاس جاتے تھے وہ ان کو جگہ بتاتا تھا اور عراف معنی ہوتا ہے بتانے والا جگہ بتانے والا البتہ جو نجومی ہوتا تھا ان کے یہاں وہ ستاروں کے اندر گوھر و فکر کر کے اور اوقات کا تاریخ پیدائیس کا پتہ لگا کر کے سامنے والے کا وہ قسمت بتاتے تھے پیشین گوئی کرتے کہ تمہارے بارے میں آئندہ کیا ہونے والا ہے ستاروں کے اندر دیکھ کر کے کواب کیب کے اندر نظر دوڑا کر کے اور پھر آدمی کی تاریخ پیدائیس کو جان کر کے اوقات اور ماحول کو جان کر کے وہ لوگ یہ ساری چیزیں بتاتے تھے اور یہ لوگ ستاروں پر ایمان بھی لاتے تھے مسرکین مکہ اور عرب والے ستاروں پر ان کا ایمان ہوتا تھا جس کو نچھتر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ فلا نچھتر کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ایسا بھلا ہوا ایسا ہو گیا ہمارے پاس ہم کو بارس ہوئی ہے فلا نچھتر کی بنیاد پر تو ان ساری چیزوں کو اسلام کے اندر حرام کر دیا گیا ہے چاہے نجومی ہو نجوم کواکی پرستی ہو کاہین ہو ان کے پاس جانے سے باقعدہ منع کر دیا گیا اور یہ ساری چیزیں ان کی یہاں پائی جاتی تھی اسی طرح سے ان کے یہاں دہریت بھی پائی جاتی تھی زندقہ کا عقیدہ پائی جاتا تھا چنانچہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا تھا اسے دہری کہتے تھے اور اسی طرح سے جو خلق کائنات میں اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا اسے زندگی کہتے تھے تو ان کے یہاں زندگی اور دہری بھی پائی جاتے تھے لیکن یہ لوگ بری نظر سے دیکھے جاتے تھے ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے عام طور سے ان کی آبود پرستی بھی تھی لیکن ساتھ ہی وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے تھے اور خلق کائنات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی نے کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ کی ربوبیت پر بھی ان کو یقین تھا کہ ساری چیزوں کو آسمان کو زمین کو بلکہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا وہی ساری کائنات کو چلانے والا یہ سب پر ان کا عقیدہ ہوتا تھا اگر جو اس عقیدے سے ہٹکے ہوتا تھا اس کو وہ لوگ کیا کہتے تھے دہری کہتے تھے یا زندگ کہا کرتے تھے تو یہ کچھ فاسد عقیدے تھے ان کے ہاں اور باطل عقائد ان کے ہاں جو پائے جاتے تھے اور کچھ اچھے عقائد بھی ان کے ہاں پائے جاتے تھے ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت بہت سارے خرافات اور توہم پرستیاں بھی پائے جاتے تھیں ان میں سے ہم چند کا تذکرہ کریں گے جیسے بسگونی ہے نحوست اور پرندوں کو اڑا کر کے بسگونی لینا فال لینا بدفالی لینا چنانچہ مسرکین کے اندر بسگونی کا یہ رواج بہت عام تھا عربی میں اس کو تیارہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مسرکین کسی چڑیا یا ہرن یا کسی جانور کے پاس جاتے تھے اور اس کو پھر بھگاتے تھے اگر وہ جانور یا وہ چڑیا دائیں جانب سے بھاگا ہے تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھتے تھے اور جو کام انہیں کرنا ہوتا تھا اس کو کر گزرتے تھے لیکن اگر وہ جانور یا وہ پرندہ بائیں جانب سے بھاگا تو اس کو نحوست کی علامت سمجھتے تھے اور جو کام انہیں کرنا ہوتا تھا اس سے کرنے سے باز رہتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے اسی طرح سے یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی پرندہ یا جانور ان کا راستہ کٹ دے تو بھی اس کو منحوس کرتے تھے اور جو کام وہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اسے باز آ جاتے تھے واپس آ کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے تو یہ جو بدسگونی ہے نحوست کے جو افعال ہیں اس کو وہ لوگ کرتے تھے اسلام کے اندر اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا اس کو منع کر دیا گیا کہ نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے اور بدسگونی یہ شرک ہے بدسگونی کرنا بدسگونی لینا بدفعالی لینا اگر کوئی آدمی مثال کے دور پر آج بھی اگر کسی سفر پر جا رہا ہے کوئی جانور آ کر کے بلی یا اس طرح جانور آ کر کے اس کے راستے کو کٹ دیتا ہے اور اگر وہ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ہمارا سفر صحیح نہیں ہوگا نحوست ہو گئی اب وہ گھر پر واپس آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں گھویا اس نے شرک کیا ہے یہ ساری چیزیں شرک ہیں بہت سے لوگ ہوتے اس طرح سے عقیدہ آج بھی رکھتے ہیں کوئی جانور ان کا راستہ کٹ دے تو ایسی صورت میں وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں یا سفر پر جا رہے ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں سفر کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کو صرف میں مانا گیا دور جاہلیت کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی ان کیاں فرا اور عطیرہ کا عقیدہ تھا فرا کسے کہتے ہیں اٹنی کا پہلا بچہ پہلا بچہ جب اٹنی دیتی تھی تو اسے کیا کرتے ہیں بتوں کے نام پر جا کر کے زبا کر دیا کرتے تھے اس کو فرا گئے تھے تو یہ عقیدہ ان کیا ہوتا تھا تاکہ بعد میں مطلب وہ اٹنی صحیح ہے اور اس کے بعد جو بھی بچہ دے گی وہ اٹنی وہ صحیح رہے گا اچھا رہے گا اس وجہ اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ جو پہلا بچہ ہے اس کا حقدار کون ہے متھ ہے تو وہاں پر لے جا کر کے متخانے میں اس کو چاہا دیا کرتے تھے زبا کر دیا کرتے تھے اب وہاں پر جو مہنت ہوتے تھے جو مجاور ہوتے تھے وہ لوگ اس کو لے لیتے تھے اس کو کھاتے تھے اتیرہ کا ان کی عقیدہ تھا یہ اتیرہ کیا ہے جب کسی کا کوئی کام ہو جاتا تو وہ نظر مانتے تھے کہ ایک بکری رجب کے مہینے میں وہ زبا کریں گے تو رجب کے مہینے میں اس نظر والی بکری کو لے جا کر کے وہ زبا کرتے تھے اسی کو اتیرہ کہتے تھے یا اسی طرح سے جانور کو کسی جانور کو اٹنی کو وہ لے جا کر کے زبا کر دیتے تھے کسی مت پر اور اس کے خون کو وہاں پر لگا دیا کر دیتے تھے خاص طور سے یہ عقیدہ رکھتے تھے یا نظر مانتے تھے کہ جب ہماری اٹنی مطلب ہمارے پاس جب سو اٹنیا ہو جائیں گی تو اس طرح سے یعنی کوئی وہ نظر مان لیتے تھے اس کی بنیاد پر وہ جاہیں بکری ہو یا اٹنی ہو وہاں پر جا کر کے وہ چہاوہ چاہاتے تھے اور وہ بھی رجب کے مہینے میں تو رجب کے مہینے میں چاہے وہ بکری ہو یا اٹنی ہو جو بھی وہاں پر جا کر کے کسی عقیدے کی بنیاد پر نظر مانے ہوتے تھے کسی بھی بنیاد پر اسے جا کر کے وہاں زبا کرتے اور اس کے خون کو بتوں پر لگا دیتے تھے اسی کو اتیرہ کہتے تھے یہ لوگ چنانچہ یہ بدعقیدگی ان کے ہاں عام تھی البتہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے بلکہ کھل کر اس کا انکار کر کے تھے یعنی نخوست یا اس طریقے کی چیزیں بہت سارے عرب والے اس وقت بھی دور جائلیت میں نہیں مانتے تھے یہ ایک مرقص صدوسی ہے یہ مشہور شاعر ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے چاہے صبح جانا ہوا شام کو جانا ہوا مجھے کبھی بھی جانا ہوا میں اپنے سفر کو جالی رکھتا ہوں روکتا نہیں ہوں کارتا نہیں ہوں چاہے ہمارے سامنے ہمارے لئے دونوں برابر ہیں چاہیں کوئی پرندہ ہمارے دائیں سے بھاگے کوئی جانور ہمارے بائیں سے بھاگے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ساف ساف انکار کردہ اور اس سے یہ بھی پتا چلنا ہے کہ یہ عقیدہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ عقیدہ پایا نہیں جاتا تو وہ کیوں انکار کرتا تو دور جائلیت کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ کوئی جانور ہے پرندہ ہے اگر سفر کرتے وقت کوئی دائیں سے چلا گیا تو اس کو اچھا مانتے تھے اور سفر کو جاری رکھتے تھے بائیں سے چلا گیا تو اس کو برا مان دیتے اور اپنی سفر کو چھوڑ دیتے تھے اور شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے چاہیں صبح ہمیں سفر کرنا ہے ہم کو سفر کرنا ہے ہمارے چاہیں بائیں سے کوئی جانور جائے ہم اپنے سفر کو روکتے نہیں ہیں ہم اس بد شبونی کو نہیں مانتے ہیں اس کے علاوہ فرستوں کے تعلق سے ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بازو والے ہوتے ہیں عبادت میں ہمیشہ مزگول لہتے ہیں اللہ نے انہیں متعدد کاموں میں لگا رکھا ہے آپ دیکھیں یہ جو تینوں عقیدہ ان کا تھا فرستوں کے بارے میں کہ ان کے پاس بازو ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں یہ عبادت میں ہمیشہ مزگول لہتے ہیں انہیں متعدد کاموں میں لگایا گیا ہے یہ سارے عقید اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے ان کے بازو ہوتے ہیں پرات ہیں بلکہ قرآن میں سورہ سبا کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ان کے بازوں ہیں اور وہ عبادت میں ہمیسہ مسئول لیتے ہیں سورہ کحاف کی آخری آیت میں شاید یہ بات آئی ہوئی ہے اسی طرح سے متعدد کام میں انہیں لگایا گیا ہے جیسے جبریل ہیں تو ان کو وہی کے لیے لگایا گیا ہے ازرائیل ہیں انہیں روح کمز کرنے کے لیے کسی کو بارش کے لیے لگایا گیا ہے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرستوں کو لگایا گیا ہے یہی تقریب و عقیدہ اسلام کی اندر بھی پایا جاتا ہے چنانچہ امیہ بن نبی السلد کیا کہتا ہے یہ فرستے ہمیسہ اللہ کے عبادت کرتے ہیں تھکتے نہیں ہیں رکو سجدے میں ہمیسہ پڑے رہتے ہیں ہاں البتہ یہ لوگ ایک عقیدہ اور فرستوں کے تعلق سے رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ بھی وہ لوگ کہتے تھے یہ غلط عقیدہ اسلام اس کی جو ہے ممانیت کر دی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے عقیدہ کی فرستوں کو اور کہا کہ اجال الملائکتہ بنا تھا اللہ رب العالمین کی لڑکیاں انہوں نے بنا رکھی ہے تو یہ گویا انکار کے پہلوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہے اللہ رب العالمین نہ کوئی لڑکا ہے نہ بیوی نہ بچے ہیں کوئی جہی نہ اولاد ہے سورہ اخلاص کے اندر اس کو تفصیل سے بتایا گیا ہے تو فرستوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا یہ ان کا مرا عقیدہ تھا غلط عقیدہ تھا صحیح عقیدہ نہیں تھا اس کے علاوہ جو دو تین عقیدے تھے فرستوں کے تعلق سے وہ سب صحیح تھے فرستوں کے علاوہ جنوں کے تعلق سے بھی ان کے عقیدے تھے بلکہ جنوں کی یہ باقاعدہ پرستش کرتے تھے یہ بد عقیدگی سب کیاں نہیں پائی جاتی تھی کچھ لوگوں کیاں پائی جاتی تھی جس کی اسلام نے تردید کی ہے اور اس کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جناتوں سے پناہ مانگتے ہیں ظاہر سی بات ہے پناہ صرف اللہ کی مائنگ جا سکتی ہے کسی انسان یا جنات کی پناہ نہیں مانگ سکتے ہیں یہ شرک ہے یہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی کیونکہ پناہ مانگنا یہ ایک عبادت ہے دعا کرنا یہ عبادت ہے کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے چنانچہ امیابی نبی سلط کہتا ہے یہ انکار کر رہا ہے کہتا ہے کہ ہماری امید جنات نہیں ہے ہماری امید صرف ہمارا رب ہے جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہماری امید ہیں یعنی وہ جناتوں سے امید رکھتے ہیں ان کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی پناہ میں رکھیں گے حالانکہ ہمارے نددی کا ایسا نہیں ہے یہ انکار کر رہا ہے مطلب اس عقیدے کا انکار کر رہا ہے جو عام طور سے مشرکوں کی ہاں پائی جاتا تھا کافروں کے ہاں پائی جاتا تھا دور capabilities میں کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جب جنات سے پناہ ماتیں تو وہ ہمیں اپنی پناہ ہمیں لے لیتے ہیں تو یہ منع کر رہا ہے انکار کر رہا ہے امیہ کہ ہماری جو امید ہے وہ اللہ سے صرف ہے ہم اسی سے پناہ ماتیں وہ ہی ہمیں پناہ دینے والا ہے جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہمیں پناہ دیتے ہیں ہم ان سے امید نہیں رکھتے ہیں کہ وہ پناہ دیں گے تو شائر جو ہے اس عقیدے کا انکار کر رہا ہے مطلب یہ کہ ان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا جناتوں سے وہ پناہ مانگتے تھے جناتوں کی پناہ میں وہ رہتے تھے جاتے تھے اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنات ہمیں پناہ دیتے ہیں اور شائر نے اسے بنا کر دیا ہے اسی طرح سے جب کوئی نیا گھر کھریتا تھا یا نیا گھر بناتا تھا یا کوئی کون کھوٹا تھا اور اس سے پاہ نہیں نکل جاتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے جنوں کے نام پر زبیحہ کرتے تھے تاکہ وہ انہیں پریشان نہ کریں یہ جو نیا گھر بنایا ہے انہوں نے یا کون کھوٹا ہے انہوں نے تو جنات انہیں پریشان نہ کریں جناتوں کے نام پر وہ زبیحہ کرتے تھے زبیحہ زبا کرتے تھے جانور زبا کرتے تھے اسلام نے اسے منع کر دیا یہ روایت پائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنوں کے نام پر زبیحہ کرنے سے بنا کر دیا ہے روک دیا ہے کہ چاہے کوئی نیا گھر بنائے نیا گھر خریدے یا کوئی کونہ کھو دے کوئی بھی چیز کرے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جنوں کے نام پر جو ہے زبیحہ کیا جائے بلکہ اللہ کا نام لے کر کے اپنا کام کرو ہر شائر کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے ایک جنات ہوتا ہے جو اسے شیر کا الہام کرتا ہے یعنی شیر الہام کرتا ہے وہ جنات عقیدہ ہوتا تھا حتی کی اس کا ذکر حسان بن ثابت نے کیا ہے دور جائلیت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیطان تھا جسے قبیلے کا سیطان ان کے پاس تھا اس کے قبیلے کا نام انہوں نے بن سیسان لکھا ہے کہ بن سیسان کا جو جن تھا وہ ہمارا تابع تھا ہمارے پاس رہتا تھا شیر کبھی میں کہتا تھا کبھی وہ کہتا تھا یعنی گویا جو اشعار اور قصیدہ یہ بولتے تھے اس کی طرف بھی بعض اشعار اور بعض قصیدوں کو منصوب کرتے ہیں کہ وہ ہماری گویا مدد کرتا تھا بعض اشعار یعنی قصیدے کے اندر بعض اشعار وہ کہتا اور بعض میں کہتا تھا تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا اس کے علاوہ یعنی فرستوں کے علاوہ جنات اور سیطان کے علاوہ یہ لوگ گھوت پریت اور چڑیل وغیرہ میں بھی برے برے عقائد رکھتے تھے تابتہ شرعہ ایک بہت بڑا مشہور شاعر ہے دور جائلیت کے اندر تابتہ شرعہ اس کا یہ لقب ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک بار گھر سے نکل لاتا تو وہ چھوری اور چاکو اگر بغل میں دھوا کر کے رکھا تھا تو اس کی ماں نے کہا تابتہ شرعہ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے تاریخی روایت ہے کہ یہ ایک مرتبہ راستے میں گیا جنات سے ایک جو ہے لڑائی کر لی اور اس کو پکڑ کر کے بغل میں وہ جانور کی شکل میں تھا اس کو بغل میں پکڑ کر کے لے کے چلا آیا لیکن بعد میں وہ چھڑا کر کے بھاگ گیا تو لوگوں نے دیکھا تو کہا تابتہ شرعہ تابتہ شرعہ معنی ہوتا بغل میں سر کو برائی کو چھپا کر کے رکھنا تو یہ اس کا لقب ہے تو یہ بہت زیادہ تیز دوڑنے والا شائر تھا اور اسی طرح سے ان کی ہاں اس طرح غلط قائد اور بہت زیادہ پائے جاتے تھے جنات کے علاوہ فرستوں کے علاوہ سیطان کے علاوہ کہ ان کے پاس سیطان ہوا کرتے ہیں جیسے آج کل کے بہت ساری پرستیاں ہیں دور جاہلیت میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں دور جاہلیت میں بھی یہ سارے عقیدے پائے جاتے تھے اس کے علاوہ تعویز گنڈوں کا عقیدہ ان کی ہاں عام تھا آج بھی دیکھیں آپ مسلمانوں کی ہاں تعویز گنڈوں کا کتنا رواج ہے تو یہ دور جاہلیت کی نیشانی ہے دور جاہلیت میں بھی تعویز گنڈوں کا عقیدہ عام تھا عام طور سے یہ کام کون کرتے تھے کاہین اور عراف جو ہوتے تھے بدھ خانوں میں یہ کام کرتے تھے یہودی جو ہے یہ سارے کام تعویز گنڈوں کا کام کرتے تھے اور اسی طرح سے جادوگری بھی ان کی ہاں عام تھی اور اس میں یہودی بہت ماہر ہوا کرتے تھے تو جادوگری ہے تعویز گنڈہ کا کام یہ سب اس دور کے اندر دور جاہلیت میں پائے جاتا تھا ان ساری چیزوں سے اسلام نے منع کر دیا جادوگری کو حرام کرا دے دیا گیا تعویز اور گنڈوں کو لٹکانا اس کو بھی حرام کرا دے دیا گیا لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کیا یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تعویز اور گنڈہ تو عام ہے جادوگری کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ تعویز اور گنڈہ حالانکہ اسلام کے اندر ان سے بھی منع کیا گیا ان کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے تعویز لٹکایا اس نے گوزہ شرک کیا ہے تو اس کو شرک بتایا گیا تعویز اور گنڈہ کو کہ تعویز اور گنڈہ ہم نہیں لٹکا سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں ایک طرف اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا اسے شرک کرا دیا لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ دور جائلیت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں دور جائلیت میں کوئی چیز پائی جائے اس کا مطلب نہیں کہ وہ برا ہے لیکن اسلام نے جس کو غلط کر دیا ہو غلط کہہ دیا ہو دور جائلیت میں کوئی چیز پائی جاتی تھی اسلام نے اس سے روک دیا اس کو حرام کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اب ہمیں اس کام سے روک جانا چاہیے اسلام نے جس چیز سے منع کر دیا ہاں بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر دور جائلیت میں لوگ کرتے تھے لیکن اسلام نے اس کو باقی رکھا اس کو اس سے چھیڑا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کہ نہ اس سے منع کیا تو ہم اس کام کو کر سکتے ہیں لیکن جیسے جادوگری ہے دور جائلیت میں یہ عام تھا اسی طرح سے تاویز گنڈا کو لڑکانا یہ بھی عام تھا بھوت پڑیل چڑیا لوگارہ میں عقیدہ رکھنا جناتوں کے لئے زبا کرنا اس طرح کی چیزیں عام تھے ان سب سے اسلام نے منع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اب ہمیں ان تمام چیزوں سے روک جانا چاہے لیکن بہت سارے عامال ہیں تو دور جائلیت میں عام تھے لیکن اسلام نے اسے نہیں روکا ہے تو جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں نہیں روکا ہے ان سے کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہم کر سکتے ہیں لیکن نام لے کر کے سراحت کے ساتھ جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے انہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان سے دور رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدات اور غرافات اور طغم پرستیوں سے محفوظ رکے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں